ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے اگر آپ کا نام نکل آئے تو آپ کو اتنا انعام دیا جائے گا پہلے دو سورت جو میں نے عرض کی وہ تو جائز نہیں تیسری سورت جو آخری سورت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اتفاق سے کوئی جاتا ہے اگر خریداری کرتا ہے اور وہ پہلے سے اس نے پاندار کے خریداری کرنی تھی بہانہ وہ پاندار کے خریداری ہی کرتا ہے راشن وغیرہ غرب کیلئے لاتا ہے اس وجہ سے نہیں کر رہا ہو ویسے ہی اس نے اتنے کے خریداری کرنی تھی اور وہ کر لیتا ہے اس کا نام نکل آتا ہے تو اس کیلئے انعام لینا یہ جائز ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ ضرور تو اس کو ہے دوہ دار کی خریداری کرنی ہے اس نے تین آزار کی لیکن اس وجہ سے کہ میرا نام لیس میں آجائے انعام کے خاتے وہ پاندار کے خریداری کرتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے تو یہ جائز نہیں تین سوردوں میں یہ جوا اس کو قمار کہتا ہے عربی میں جوا ہوگا اور جائز قمار کہتے ہیں اپنی رقم دوہ پہ لگائیں کہ یا تو آپ کو اس رقم کی ڈبل رقم مل جائیں یا یہ جو آپ نے رقم لگائی ہے یہ بھی دوب جائے اس کو قمار کہتے ہیں جائز تورق اور اس کا حکم میں نے آپ سے ضعیلہ کا بھی حکم عرض کیا کہ کسی کو کوئی چیز ادھار بیچنا ایک سال کے مدت پر پھر اس سے لقب خرید لینا وہ تو جائز نہیں لیکن یہ تورق تورق یہ ہے کہ میں نے کسی کو کوئی چیز ادھار بیچ اس کے بعد اس سے مجھ ہی لیک تھرڈ پارٹی کو جو ہے وہ نقل بیچتا ہے زائرہ کم قیمت میں بیچے گا تو یہ جائز ہے اب تھرڈ پارٹی جو ہے وہ بیچ ہے کہ مجھے بیچے یا کسی اور یہ جائے ایک دفعہ جب تھرڈ پارٹی آ جائے بیچ میں تو پھر جائے پہلہ تورق جائز ہے لیکن بیئینہ جو ہے وہ جائز نہیں تجارت ہی حصہ شیئرز خریدنے کا ہوگا جب بھی کوئی کمپنی بنتی ہے آپ کو علم ہوگا تو وہ کچھ شیئرز جو ہے وہ جاری کرتی ہے تو شروع شروع میں لوگ شیئرز خریدتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کمپنی میں جو ہے جسے کہ آپ نے شیئرز خریدے ہیں وہ اتنے کہ آپ شراکتدار بن گیا حصہ دار بن گیا آپ کی ملکیت جو ہے وہ آگئی اس میں ثابت ہو گئی اب جب شروع شروع میں شیئرز خرید جاتے ہیں تو شروع شروع میں تو شرط یہ ہے کہ آپ اس کمپنی کے شیئرز خرید سکتے ہیں جس کا کاروبار جو ہے وہ مثلا کوئی فیکٹری ہے شراف کا کاروبار نہیں خرید سکتے ہے کہ ایسا ادارہ قائم ہو رہا ہے جس کی بنیادی سود ہے اس کے شیئرز نہیں خرید سکتے ہے کہ انشورنس وغیرہ کی کمپنی ہے تو اس کے شیئرز بھی نہیں خرید سکتے چیک البتہ اگر بنیادی کاروبار حلال کا ہے تو اس کے شیئرز خریدنا جو ہے وہ جائز ہے اس کے بعد جب انسان شیئرز خریدتے ہیں تو پھر وہ آگے بیچتا ہے زیادہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کریڈ بڑھ جائے گا تو میں آگے بیچ دوں گا اب آگے جو بیچتا ہے اصل شیئرز کی خرید و فروخت یہ ہوتی تو اس کی لئے کچھ شرائط ہے پہلی شد جو میں نے ابھی آج کی کہ کمپنی جو ہے وہ ہونے چاہیے کہ جس کا جو ہے وہ کاروبار حلال کا ہو حرام کا کاروبار نہ ہو اسے میں آپ کو مثالیں دے دی ایک حرام کا کاروبار ہے تو اس کے شیئرز نہیں خرید سکتے دوسری بات دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کمپنی کے شیئرز خرید سکتے ہیں جس کے کچھ ایسا احساسی جو ہے وہ فکس بھی ہو ٹھیک ہے منجمل احساسی بھی اس کے ہو سارے سیال احساسی اس کے نہ ہو اگر وہ کمپنی ابھی ہے ابھی تک اس نے کوئی چیز نہیں خرید سکتا نہیں خرید اس کے پاس صرف رقم ہی ہے تو اس کے شیئرز جو ہے وہ آگے آپ جو ہے فیس ویلیو سے کم یا زیادہ قیمت پر نہیں بیس سکتے اس لیے کہ اگر اب تک اس نے کوئی چیز خرید نہیں تو اس کے پاس تو ظاہر ہے کہ رقم ہی ہے ماؤنٹ ہے اب آپ کے پاس شیئرز یہ تو صرف رقم کی نمائنگی کر رہی ہے اگر آپ کمی بیشی پر بیچنے کے تو ظاہر ہے کہ آپ دس روپے کو گیارہ یا نو روپے بیچ رہے ہیں اجائز نہیں البتہ اگر اس کے کچھ اساس منجمیت بھی ہو مثلا اس کمپنی نے بینڈنگ بنا لی آج کل بینڈنگ جو ہے اربون روپے ہوتی ہے مشین بھی خرید خام مال خرید لیا پروڈیکٹس ہے اب اس کے منجمیت اساسی بھی سامنے اب شیئرز کی خرید و فروخت آپ فیس ویلیو سے زیادہ پر بھی کر سکتے دوسری شرط اس کے لیے یہ تیسری شرط یہ ہے اس سے پہلے تنہید کی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کل اکثر کمپنیاں ایسی ہیں جن کا دنیا دی کربار تو حلال کا ہے حرام کر نہیں لیکن وہ کسی صورت میں سود میں یا حرام میں ملوث ضرور ہے اس لیے کہ یا تو وہ کمپنی بینک سے لون لے لیتی ہے سود پر سود ہے یا پھر ان کے پاس جو اضافی اماؤنٹ ہوتی سرپلس اسے کیسے ہیں وہ سود کے رکواتی ہے بینک اور اس پر سود دیتی تو کسی نہ کسی سود میں ملوث ہے تو اب علمائی کہتے ہے کہ اگر اس طرح ہو تو اس سے بچنے کے لیے ہر شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ کمپنی جو سلالہ میٹین ہوتی ہے اس میں جا کے آواز اٹھائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے مہانہ یتین مہاباد چھ مہاباد سلالہ شہر پروفٹ جو مل جائے تو وہ یہ معلوم کر لے کہ کمپنی جو ہے جو سود کی کاروبان میں ملوث ہے وہ کتنے فیصد کا ہے پانچ فیصد ہے دس فیصد وہ پتہ چل جائے گا تو جب وہ معلوم ہو جائے تو جو پروفٹ ملا پروفٹ کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے جائز ہو جائے یہ مختصر میں نے آپ شیئر کے حوال سے پگڑی کیا ہو آج کل اگر کوئی مالک کے مکان یا دکان کا مالک کوئی اپنا مکان یا دکان رینٹ پہ قرائے پہ دینا چاہتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طویل مدد کیلئے وہ معاملہ ہوتا ہے طویل مدد کیلئے یا بعض اقت حیات جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے اب صورت میں جو مالک ہوتا ہے وہ یک مشت رقم لے ریتا ہے وہ جو یک مشت رقم ہوتی ہے وہ مہانہ قرائے کے علاوہ ہوتی اب ظاہر ہے کہ جو یک مشت رقم لے جا رہا ہی ہے قرائے کے علاوہ یہ جائز نہیں یہ رشوت ہے حق مجرد کی قیمت ہے دونوں صورتیں جائز نہیں تہ تہاز پگڑی کی جو مرمج صورت ہے یہ تو جائز نہیں اب اس کی جائز صورت کیا ہو سکتی ہے تو علاوہ فرمات ہے اس کی جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مالک جو ہے وہ بے شکریہ یک مشت رقم لے لے لیکن وہ یک مشت رقم جو ہے وہ جو دکان یا مکان کا قرائے ہے سلانہ وہ قرائے میں سے میں انہا کر سوئے کہہ دے کہ آپ مجھے چھ ماہ کا قرائے دے سال کا قرائے اتنا بنتا ہے مثلا سال کا قرائے پانچ لاک بنتا ہے میں آپ سے دو لاک ملی دھائی لاک یا تین لاک باقی جو مہانہ مجھے دیتے رہے تو ایک صورت تو جائز ہونے کی یہ سکتی ہے کہ اس خود ہے وہ قرائے مان دی دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نے کسی ساتھ اجارہ کر لیا دس سال کے لیے پانچ سال کے لیے تو جو قرائے دار ہے اس کا حق ثابت ہوگیا پانچ دس سال کے لیے آپ پانچ یا دس سال سے پہلے مدت پوری ہونے سے پہلے آپ اس کو نکال نہیں سکتے اگر آپ نکالتے ہیں تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے کہہ دیں چونکہ آپ میری مدت رہتی ہے دو سال لہتے ہے تین سال لہتے وہ میرا حق ہے وہ میں گئے کہ اپنے حق چھوڑ رہا ہوں اپنے حق سے دس پردار ہو تو اپنے حق سے دس پردار ہونے کی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا عمض بھی لے سکتا ہے اب اگر اجھے قرائدار سے وقت سے پہلے پہلے قرائدار کو رکالا مطالبہ کر سکتا کہ چونکہ میں اپنے حق چھوڑ رہا ہوں دس پردار ہو رہا ہو لہذا اس کا مجھے اتنا عوض ملنا چاہیے وہ زیوز کا مطالبہ کر سکتا ہے یہ جائز سکتا عارت کا کرو یہ ویسے ساری موضوع آج کافی وصی ہے میں مختصر نے اشارہ کر رہا ہوں سب پر الگ سے لیکچر ہونا چاہیے لیکن انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا اشارہ ہم آرد کا کرو اگر آپ منڈی میں جاتے تو اکثر لوگ وہ خود کی چیز نہیں بیش سکتے آپ کو واسطہ برانا پڑھیں آرٹ ٹھیک وہ آپ کی چیز ہے وہ آگے گاگ کو بیشتا ہے ٹھیک اب آرٹ کیا کرتا ہے کہ وہ کمیشن لیتا ہے کمیشن اصول کرتا ہے بیوکاری سے مالک سے بھی اور گھاگ سے بھی آیا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی محنت کرتا ہے تو محنت کا کمیشن یا وجرت لینا اس کو لیکن آرتی جو ہے وہ دونوں سے لیتا ہے مالک سے بھی اور جو ہے گھاگ سے بھی تو یہ جہر میں رکھئے گا اس کے دو الگ ارس ہوتے ایک صورت تو یہ ہے کہ آرتی جو ہے وہ خود مالک کمال آگے گھاگ کو بیش سائے اگر وہ مالک کمال آگے گھاگ کو بیشتا ہے تو اس صورت میں وہ مالک سے کمیشن اصول کر سکتا ہے لیکن گھاگ سے نہیں مالک سے اس لئے اصول کرتا ہے اس کمال آگے بیشتا ہے گھاگ سے وہ کمیشن اصول نہیں کر سکتا جائے دی دوسری صورت یہ ہے آرتی بس مالک اور گھات کو آپس میں ملاتا ہے وہ اپنی دکان یا اپنی جگہ پروائیڈ کرتا ہے اور آپس میں دونوں کو ملاتا ہے باقی مال نہیں بیشتا اگر دوسری صورت ہو کہ مال نہیں بیشتا بس دونوں کو ملا رہا تو ایسی صورت میں وہ دونوں سے کمیشن حصول کر سکتے اس کے علاوہ اس میں بہت سارے خرابی ہیں لیکن میں دو تین خرابی کے ذرف اشارہ کروں آرتی جو ہے وہ بعض وقت جو مالک ہوتا ہے اس کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو آرتی اس کو کرز دیتا ہے کیا مجھ سے کرز لے اپنا کام چلا لو باقی مجھے دے دیں لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پابند کرنا ہوتا ہے کہ آپ چیز بیچیں گے تو دوسرے ارتی کی پاس نہیں جائیں گے اور میرے واسطے سے آپ چیز بیچ نہیں پڑیں کی اب ہوتا یوں ہے کہ مالک اس کو جب اس طرح کی رقم ملتی ہے تو بفکر ہو جاتا ہے اپنی انیسمنٹ کرنے کیا ضرور ہے اچھ بیسی جو کرز مل لہا ہے وہ لینا شروع کر دیتا ہے بعض اقت جو ہے وہ بیواری دیواریاں ہو جاتا ہے یا پھر اس کی نیت خراب جاتی بھاگ جاتا ہے ایک نقصان دوسری بات ہے کہ وہ آرتی جو کرز دیتا ہے جیسے میں نام سید کیا کہ اس کو پابند کرتا ہے کہ آپ میرے واسطے سے ہی چیز بیچیں لیں اب اگر وہ کسی اور دوسرے آرتی کے واسطے سے اپنی چیز بیچتا تو جسے قرضیہ ہوتا ہے وہ باوجود یہ کہ اس کی کوئی تقودعہ نہیں کوئی محلت نہیں ہے پھر بھی اس کو کہتا ہے کہ مجھے اپنا کمیشن دینا پای کیوں میں نے اپنا احسان کیا کو قرضی ہے تو جائز نہیں ہے اس کے محلت نہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ واضح ایسا ہوتا ہے کہ آرتی کے ذریعے سے وہ مال جو ہے وہ بیوپاری مالک بیشتا ہے آرتی اس کا مال بیشتا ہے گھا اب وہ آگے مال جو ہے ادھار پہ بکھتا ہے تو آرتی کیا کرتا ہے اس کو ابھی نقد پیسے دیتا ہے اس کو آگے ادھار بیشتا ہے اب ادھار جب بیشتا ہے تو قیمت زیادہ حصول کرے گا تو جو قیمت اس کو زیادہ حصول ہوگی وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا وہ مالک کو دے مالک کا مال ہے رہیاد ساری قیمت مالک کی ہے البتہ اس کی جائز صورت یہ نکل سکتی ہے کہ آرتی جو ہے وہ مال پہلے مالک سے خرید اپنے لئے اپنے لئے خرید کے بعد آگے گھاں کو بیشتے ادھار اس کے بعد زیادہ قیمت پر بیشتے اور جو زیادہ قیمت اس کو مل جائے وہ خود رکھ سکتا ہے لیکن مالک کا مال بیچ رہا ہے تو اس صورت میں اس کو جو بی زیادہ قیمت اصول ہوگی وہ مالک دے بار اکھا ایسا کرتا ہے کہ مالک آرتی کے واسطے سے ادھار دیکھتا ہے اب آرتی کیا کرتا ہے کہ مالک ضرور ہوتی ہے اس کو پیسے دے رہتا کرز کی شکر اور بعد میں اس سے زیادہ اصول کرتا ہے یہ اس کا قرض ہے اتنی قرض تو واپس کرنا بڑے باگر ایسا میں نے آپ سے ارز کیا کہ اس کی اپنی عجرت ہے اپنا کمیشن ہے وہ اصول کر سکتا ہے وہ جائز لیکن اس کے راوہ اور اس طرح کے پیس اصول کرنا اس کے لئے جائز لگی تو میں نے اشارت مختصر سے بات ارز کر دی اچھا ایک اور موضوع ہے وسیع ہے کہ مختصر اور گفتگو ارز کریں ہاؤس اور فائنانس ہر انسان کو دنیا میں مکان کے ضرور ہوتی مکان انسان کی بنیاری ضرور یات میں سے بلکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدیس مبارک ہے کہ تین چیزیں جو ہے وہ ایک بختی کے علامت ہیں ایک تو نیک جیدی اور دوسرے کشادہ مکان اور تیسی چیز جو ہے وہ ہے کہ عرام دے خشکو آج سوال اب مکان بنیادی ضرور ہے تو بہت اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کیش نہیں ہوتا مکان خود نہیں بنا سکتے اصل میں تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت زکاة پند سے یا لوگ کو قرض دے سود کے بغائر یا مکان بنا کر جتنا خرچہ ہوئے اتنے ہی لے اضافی ڈال لیکن زائدہ کہ حکومت کے بات اتنے بڑے ملک میں اتنے زیادہ وسائل نہیں ہوتے اب اس کے لئے اداری قائم ہو چکے وہ اداری کیا کرتے ہیں قرض دیتے پھر وہ سود کے ساتھ جو شرط ہو جائے لے سود جائز نہیں اس کے جائز صورت کیا ہو چکے ایک صورت یہ ہے کہ یہاں پر ادھار سود کیا جائے کو ادھار بیچ لیکن آج بینک بھی اس طرح کرتے ہیں اور بھی اداری قائم ہو چکے ہیں لیکن وہ جو آگے اضافتی رقم لیتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ساری زندگی بیج جائے گی لیکن قرضہ نہیں اتھرے گا بہت زیادہ ہے ٹھیک تو برحال ایک صورت تو یہ کہ ادھار اس کو بیچے مناسر قیمت پر کچھ اپنا پروفٹ رکھ دوسری جائے صورت یہ ہے کہ شرکت مطنق شرکت بس وہ شخص ہے اس کے پاس کچھ موجود ہے لیکن ساری نہیں اب ادارہ اس کو ایسا کر لے کہ چلو مل کر ہم ایک مکان خرید لیتے پوچاس فیصد آپ کی طرف سے پوچاس فیصد ہماری طرف سے اب اس کے بعد جو پوچاس فیصد ادارہ کا ہے وہ ایسا کر لے کہ اپنا جو اس کا 50 فیصد وہ اس شخص کو رینڈ پر دے مثلا اگر ٹوٹل رینڈ بنت ہے دس آز تو پوچاس فیصد دو شخص کا ہے پوچاس فیصد ادارہ کا ہے تو پانچ آز رینڈ اس سے اصول کر بہن اور پھر یہ جو ادارہ کا پوچاس فیصد ہے اس کے وہ کچھ حصے بنا یونٹ بنا پانچ یونٹ یا دس یونٹ اور یہ تیع کر لیں کہ تین ماہ بعد چھ ماہ بعد ایک سال بعد میں آپ کو ایک یونٹ بیچ ہوں تو وہ اسی طرح تین ماہ بعد ایک ادارے سے یونٹ خرید لے جب یونٹ خرید لے گا تو وہ جو شخص ہے اس کی ملکیت اس مقال میں ہو گئی سات پیسد ہم فرض کر لیتے اور ادارے ملکیت چالیس پیسد تو قرائے میں بھی کمی آج گی اب پہلے قرائے جائے ادارہ اصول کرتا تھا پانچ ہزار اب اصول کرے گا چار ہزار اسی طرح پھر تین ماہ بعد چی ماہ بعد تو یہ شرکت کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آخر میں آخر تک قرائے بھی ادا کرتے رہیں اور آخر میں اس کو مکام بھی مل دائے گا ایک آسان سی صورت ہے اس پر آمن بھی ہو سکتا ہے